اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تاریخ شاہد ہے کہ پیغمبر نے معجزات دکھائے ہیں تمام اللہ کے نبیوں نے معجزے دکھائے ہیں معجزہ سند منصب الہی ہوتا ہے معجزہ کیا ہوتا ہے اللہ کا جب کوئی نبی آکے کہتا ہے میں نبی ہوں تو وہ شکل میں صورت میں ہمارا ہی جیسا ہوتا ہے شکل و صورت میں ہمارا ہی جیسا ہوتا ہے جانا پہچانا چہرہ ہوتا ہے خاندان معلوم ہے گھر معلوم ہے اور خاندانوں کی آویزشیں بھی آپ جانتے ہی ہیں تو ایک خاندان والا دوسرے خاندان والے کے کسی فرد کو کیسے اپنا حاکم مان لے گا آسانی سے اس لئے ضرورت پڑتی ہے کہ یہ آنے والا نبی سند پیش کرے وہ سند کیسی ہونی چاہیے اگر صرف لکھی ہوئی تحریر ہو تو کوئی بھی لکھ سکتا ہے کوئی بھی تحریر پیش کر سکتا ہے سند ایسی ہونی چاہیے کہ معلوم ہو کہ یہ کسی انسان کے بس کی نہیں ہے وہ سند جو انسان کے بس میں نہ ہو وہ معجزہ ہے وہ معجزہ ہے اس لئے ہر نبی معجزہ دکھاتا ہے اور چونکہ معجزہ منصبِ الہیہ کی علامت ہے توجہ رہے معجزہ کیوں دکھانا پڑتا ہے اس لئے کہ نبی کہتا ہے میں اللہ کی طرف سے نبی ہوں ٹھیک ہے نا میں اللہ کی طرف سے نبی ہوں اب جو بھی کہے کہ میں اللہ کی طرف سے ہوں جو بھی کہے کہ میں اللہ کی طرف سے ہوں نبی ہوں رسول ہوں وصی ہوں امام ہوں حجتِ خدا ہوں جو بھی یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ کی طرف سے صاحبِ احداؤ منصب ہوں اسے ایسی سند پیش کرنی پڑے گی جو الہی ہو سادہ طور پہ کہ کے نہیں گزر سکتا کہ میں اللہ کا بنایا ہوا ہوں توجہ ہے سادہ طور پہ کوئی کہ کے نہیں گزر سکتا کہ میں اللہ کا بنایا ہوا ہوں میں اللہ کی طرف سے صاحبِ احداؤں ہوں میں اللہ کی طرف سے صاحبِ منصب ہوں اس لیے کہ انسان اس سے سند طلب کرے گا اسی لیے اسی لیے مسلمانوں میں ایک طبقے نے نیابتِ رسول کے لیے منصوص من اللہ ہونے کا انکار کیا کہا وصیع رسول ضروری نہیں ہے کہ اللہ معین کرے اس لیے کہ اگر اس نظریے کو قبول کر لیتے کہ وصیع رسول وحی ہوگا جو اللہ کا بنایا ہوا ہو تو معجزہ پیش کرنا پڑتا معجزہ پیش کرنے کی سکت نہ تھی معجزہ پیش کرنے کی قوت نہیں ہے صلاحیت نہیں ہے استعداد نہیں ہے اس لیے کہ معجزہ تو وہی پیش کرے گا جس کا نفس متعلق ذاتِ الہی سے جو اللہ والا ہوگا وہی اللہ کی طرف سے معجزہ پیش کرے گا اس لیے کہہ دیا کہ منصوص من اللہ نہیں ہونا چاہیے توجہ ہے لیکن ایک طرف یہ یاد رکھئے کہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ کی طرف سے منصوص نہیں ہونا چاہیے ان کے سامنے مقابل میں ایک پورا سلسلہ ہے جو کہتا رہا کہ ہم اللہ کی طرف سے ہیں اس کے معنی یہ ہے کہ وہ دنیا کے سامنے کھڑا رہا جب چاہو سند مانگ لو